کشمیری امریکن کانسل کے زیر احتمام واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے افضل گروہ کی پھانسی اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جنرلی جو بیسک ہومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ تشویش ہے وہ آج نہیں بلکہ گزشتہ 65 سال سے جو ہومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے مطالبات پر مبنی قرارداد بھی بھارتی سفارت خانے کے حوالے کی اس سے پہلے پاکستانیوں اور امریکی انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستانی سفارت خانے کے باہر بھی مظاہرہ کیا انہوں نے زور دیا کہ پاکستانی حکومت آفیہ صدیقی کی رہائی اور ڈرون حملے رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے مظاہرہ کی شرکتہ شرکتہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا میں بدمنی پھیلا رہی ہے شرکاں نے سفارت خانے کے اہلکاروں سے ملاقات میں ایک یاد داشت بھی پیش کی عویس سلیم دنیا نیوز واشنگتن دی چی